اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی طبیعت بدستور ناساس پیمز اسپتال کی فیزیو تھرپس نے دو گھنٹے تک شہباز شریف کا طبی معاینہ کیا ڈاکٹرس کا کبردرت کے باعث شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ ورزش اور بھروقت تدویات کھانے کی بھی ہدایت کر دی نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤں میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ الائنز کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیرمن پیپلز پارٹی کے لاہور میں ڈیرے چودری منظور عزیز الرحمان چن اور حسن مرتضی سمیت دیگر اہرماؤں نے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار محمد رانہ کی بھی ملاقات رزاق داؤد پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے عمران خان کی بہن نلیمہ خان کی اپنی جائدادے میں رونے ملک ہیں آپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رانوما پیپلز پارٹی چودری منظور عحمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ایسیل میں نام ڈالنے جیسے اکنامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے بچوں کے سیر سپاٹے اللہ گلہ اور موج بستی ختم بستے کتابیں رکھے تیار آج سے جانا پڑے گا سکول پنجاب ہر بھرکے سکولوں میں سردیوں کی چھوٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ آغاز تھنڈی تھنڈی ہواے شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے توانائی زرائے بھی تھنڈے کئی سوئی گیس بلکل بند تو کئی پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا رہا لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سات گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل زرائے بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من فروغ کوئلے کی قیمت چالیس روپے سے ستہ روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی لاہور نیوز نے دلایا احساس اب آرامدے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے بھی شہر کو صاف ستھرا کرنے کی تھان لی چھٹی کے روز بھی کام یو سی ایک سو دس میں صفائی اور آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں بیسٹ بیکز اور آگاہی پمپلٹ تقسیم لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی الڈی و ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دے صفائی کی نگران کمپنیوں کے ذمہ داروں کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی الڈی و ایم سی فارق قیوب بٹ شہر کو اپنا گھر سمجھے اور جگہ جگہ کورا کلکٹ مت پھینکے اجاسم شریف کی گفتگو آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تاپھون سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کیس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارمام ایک پیار تک ونڈش کی خلاف ورزی پر زلہ انتظامیہ کی بیدیا روڈ پر کاروائیاں برکت فارم ہاؤس اور پام فارم ہاؤس کو سیل کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر عمر حیات کی سربراہی میں کاروائی کی گئی لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسس نے کھوکر پیلس سے قبضیں ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کے رال سرکاری عراضی پر کھوکر بنادران کا کمزہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادایگی کر کے کھوکر بنادران نے باقیوں کو بھنگا دیا انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھوکر بنادران نے آپ کی ریٹارمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکر بنادران کی خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کی گفتگو انٹی کرپشن کو مقدم درج کرنے اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس انیکشن تیفی بٹ کے گرد قانون کا شکنجہ سخت ایس پی سٹی نے اندرونے شہر میں تیفی بٹ کی جائدات سرما مہر کر دی متناظر آزی کیس کی سواد پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کیا اور جائدات سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کاروائی کے پورٹنج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی جگر کی پیونکاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سواد پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں نا اہلی اور نکمہ پر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی نا اہلی کو تحریری حکم نامے کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس ویاں ساکم نسان عدالت نے پی کے ایل لائی از کو نوٹس کیس کی سماعت فروری کے آخری ہفتے تک ملتبی کر دی ہپٹائٹس اور مسنوعی جلد بارے تحقیق وار عدویات کی تیاری کا بابلہ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکھنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکرٹری سہت سیکرٹری خزارہ سیکرٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی لارڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھے آپ اور ہم سب قید ہے اس مسئلے کو حل کر کے ہی اٹھیں گے چیف جسٹس کی گفتگو سستہ انجیکشن ایجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جندوجہت کابلے ہی ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک ریپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری بظاہر یہ ایک اشارہ انسٹھ بلینڈ ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکم وزیر سہت ڈاکٹر یاسمیل راشد کا سرگنگا رام اسپتال کے برجنسی بلوگ کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن ٹھیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کے اضالے کے لیے فوری ایک آبات بھی کیے شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیول لائن پولیس کا پرانی جنارکلی فوڈ سٹریٹ میں سرچ آپریشن آپریشن میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں نے حصہ لیا بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے شراختی قواعد کی جانچ پڑتال کی گئی محکمہ محولیات پنجاب کی موبائل اپلیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فیضاؤں میں محلیات پہنے آلوبگی کا تناسب کیا ہے لاہوریے بے خبر ائر مانیٹرنگ سے اسٹیشن سے موصول ڈیٹا محکمانہ غفلت سے اپ ڈیٹ نہ ہو سکا پیف پارٹنر سکولز کے لیے مفتدر سک کتب کی تقسیم کا معاملہ پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے کتابوں کی فراہمی کی حدایت کر دی کتابوں کی وصولی کے لیے اتھارٹی لیٹر سکول مالک کی فوٹوکاپی اور فل پرفارمہ لازمی قرار سکس ریڈ سنوکر ورلڈ کپ تین رکنی قومی ٹیم قطر میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنمنٹ بارہ سے پندرہ جنوری تک کھلا جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے تمام مول پاکستان انٹر یونیورسٹی سفوٹ مول چیپینشپ کا آغاز افتتاحی میچ میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کی کھلاڑیوں نے ٹورنمنٹ کے ناکات کو شاندار کاوش قرار دیا اور لاہور پولو کلپ میں پاکستان کپ پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سامہ بینک کو شکست اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کیے گئے